سیال کورٹ سے خبر شامل کریں گے مسیحی تحریک بیداری کے چیئرمنٹ ڈاکٹر آدل گوری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے حالیہ مردم شماری کے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے حکومتی منشاہ کے نتائج قرار دیا ہے مشترکہ مفادات کی کانسل نے بھی نئی مردم شماری کی سفارش کر دی ہے جس کے مطابق قومی اور سبائی اسمبلیوں کے نشستوں کا تیین ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ انیس سو اکاون سے دو ہزار تائیس تک کسی مردم شماری میں مسیحیوں کی حقیقی تعداد ظاہر نہیں کی گئی جس کی وجہ سے اسے دوسری بڑی اکلیت قرار دیا جانا ہے اس وقت جب تمام سیاسی جماعتوں نے مردم شماری کے نتائج کو مسترد کیا ہے مسیحی راہ نماؤں کی خموشی ان نتائج کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے ملک کی مجموعی آبادی میں دو اشار یا پانچ کے تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اکلیتوں کی آبادی کم ہو رہی ہے کیا صرف اکلیتیں ہی برد کنٹرول پر عمل پیرا ہیں درست مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے انیس سو تیہتر سے اب تک اکلیتی نشستوں میں اضافہ نہیں ہو سکا بدقسمتی سے مسیحی سیاسی راہ نماؤں اکلیتی نشستوں میں اضافہ کی بجائے صرف اپنی سیٹ نکالنے پر زور دیتے ہیں جب قوم کے اجتماعی مفاد کے منافی ہے